اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہی بارک و سلسل اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہی بارک و سلسل لکھنو میں ایک خوشنبیس تھا خوش نویس یہ جو کاتب ہوتا ہے کاتب وہ جب بھی صبح اپنی خوش نویسی اپنے کام پر بیٹھتا ہے کاتب تھا جب بھی بیٹھتا ہے تو کرم دوات نکالتا ہے تو ایک ریجسٹر بنا رکھا تھا تو سب سے پہلے ریجسٹر پراکہ کی بارگاہ میں درود پاک لکھتا ہے اپنی کتابت اور خوش نویسی کا آغاز حضور پر درود درود پاک لکھ کر پھر اپنا کام کرتا دن کا جب اس کی وفات قریب آگئی تو اس وقت وہ آخرت کا فکر کر کے فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کے رونے لگ اور دیر تک روتا رہا اب وہاں جا کر خدا جانے کیا ہوتا ہے وہ یہی کہتا جاتا ہے خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے اس کی فکر آخرت میں اس غم اور رنج و علم کی کیفیتی رونا دھونا دیکھتے ہوئے ادھر سے اتفاقا کوئی مجزوب آنے گا جو مستحال ہوتے اور یہ بے خبر با خبر ہوتے ایک مستحال آنے گا اس نے جب روتے دیکھا تو آگے آگئے مزوں اور قریب آگے کہنے لگے بابا گبراتا کیوں ہے ادھر تمہاں موت کا وقت قریب آیا ہے ادھر میں دیکھ رہا ہوں حضور نے تمہارا ریجسٹر کھولا ہوا ہے تمہارے درود گن رہے ہیں گبراتا کیوں ہے تمہاری موت کا وقت قریب ہے تو حضور کے ہاتھ میں تمہاری بیعاب وہ تمہارے لکھے ہوئے درود پاک گن رہے ہیں اور نشان لگائے جا رہے ہیں اب تم جاؤ گبرانا نہیں وہ درود بخش اس کے لیے آ رہے ہیں اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ سل اللہ علیکہ یا حبیب اللہ